دوستو آج ہم آپ کے سامنے خاموش فلموں کے دور کی نامور اداکارہ زب النساء کا ذکر کریں گے سرزمین پشاور کی مٹی سے جنم لینے والی بیزوی چیرے تیکھے نکوش گوری رنگت اور مستی سے مخمور آنکھوں والی پیاری اور زلاری اداکارہ زب النساء 1906 کو پشاور میں پیدا ہوئی سات آٹھ پرس کی عمر میں کسی کے ساتھ بمبئی جانا پڑ گیا ساتھ لے کر آنے والے نے اسے بمبئی جیسے شہر میں بیار و مددگار چھوڑ دیا جہاں بقائے حیات کے لیے خود روزی کمانا پڑ گئی آواز قدری طور پر بہت سریلی تھی بمبئی کے کسی نیک دل شخص نے ٹھیٹر والوں سے متعارف کرا دیا چنانچہ ٹھیٹر سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا بعد ازاں فلمی دنیا میں قدم رکھا اور زیبو کے فلمی نام سے شورت اصل کر لی 1927 میں بمبئی کے نامور فلمی ادارے امپیریل فلم کمپنی میں ملازم ہوئی اور اس ادارے کی ایک خاموش فلم الہدین کا چراغ میں بطور ہیروین جلوہ گر ہوئی اس فلم کے ادائدکار بی پی مشرا تھے اداکاروں میں زیبو نسا یوسف جلو بھائی سید حسین میس سٹیورٹ این اے غوری اور علی ذر نمائی تھے اس کے بعد زیبو نے امپیریل کی کئی فلموں کالا پہاڑ اور پونم کا چاند میں جمشید جی اور لیڈی آف دا لیک مہم وکیل کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا 1928 میں زیبو نسا نے شاردہ فلم کمپنی والوں سے معاہدہ کر لیا اور اس ادارے کی ایک خاموش فلم گل بدن میں ماسر وٹھل کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا اس فلم کے ادائدکار ایچ میتا تھے اس کے بعد زیبو نے شاردہ کی کئی فلموں راج ترنگ سسی پننوں باریر سونی مئیوال وائن اے ویمن نشان اے ڈنگا بیڈی سوار اور وائن آف یوٹھ میں ماسر وٹھن دل ربا مد بنسری بارڈ پرائس لائلٹی خونی تیر عدل جانگیر لائنس کلاڑ پاتل پدمنی ظالم جادو گرنی اور راجبوت رمانی میں نندرم اور کوئین آف فیروس پرل بادر بیٹی اور دشمن میں جہراج کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا اس کے علاوہ زیبو نے سوریا فلم کمپنی آف کرناٹک کے بینر تلے محصور میں بننے والی چند خاموش فلموں بیگر میٹ بیگر چابک کے جمکارے اور دوم کیتوں میں ماسر بچو کے مقابل ہیروین کے کردار ادا کیے انیس سو اکتیس میں بولتی فلموں کا دور شروع ہو جانے کے بعد زیبو سروج مووی ٹون سے وابستہ ہو گئی اور اس ادارے کی پہلی بولتی فلم شاکونتلا میں اشرف خان کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا اس فلم کے ادایتکار ایم بونانی تھے انیس سو اکتیس میں زیبو نے سروج کی فلموں برط روری اور گل بکاولی میں اشرف خان کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا ان فلموں کے ادایتکار اے پی کپور اور موسیقار سندر داست تھے انیس سو تین تیس میں زیبو نے سروج کی چند فلموں عید کا چاند میں اشرف خان کے ساتھ ہیروین مالدی مادو نقشہ سلیمانی اور روپ بسند میں سردار اختر اور اشرف خان کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیروین کام کیا انیس سو چونتیس میں زیبو نے سروج کی کئی فلموں آجا مل اور اوثل پدمنی میں اشرف خان کے ساتھ ہیروین اور غافر مسافر جوہر شمشیر اور تلسمی تلوار میں سردار اختر اور اشرف خان کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیروین کام کیا انیس سو پینتیس میں زیبو نے سروج کی کئی فلموں بار سلیمانی اور مارڈرن گل میں ماسٹر نسار کے ساتھ ہیروین اور غیبی ستارہ میں خرشید اور پران شنکر مصر کا خزانہ اور شاہ بیرام میں سردار اختر اور ماسٹر نسار کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیروین کام کیا انیس سو چھتیس میں زیبو نے سروج کی فلموں اعلان جنگ اور سپا سلار میں خرشید اور یوسف حفندی کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیروین کام کیا اس فلم کے ادایتکار جے پی ایڈوانی اور موسیقار سندر داست تھے انیس سو چھتیس میں زیبو نے سروج کی فلموں ایمان فروش میں خرشید اور پران شنکر اور کل کی بعد میں مصر روز اور سرندر کے ساتھ کام کیا فلم ایمان فروش کے ادایتکار راج ہنس جبکہ فلم کل کی بعد کا ادایتکار آر ایس چودری تھے انیس سو چھتیس میں زیبو نے سروج کی فلموں مدر ملن میں خرشید اور جہراج اور پریم سمادھی میں خرشید اور یوسف حفندی کے ساتھ بطور ویم کام کیا فلم مدر ملن کے ادایتکار زیاسر حدی اور موسیقار بی ایس ہوگن جبکہ فلم پریم سمادھی کے ادایتکار جے کے میتا اور موسیقار سندر داست تھے ان کے علاوہ زیبو نے اندوستان سینیٹون کی فلم دلہ راہ میں سردار اختر اور اشرف خان سللہ سینیٹون کی فلم جانیسار میں سردار اختر اور ماروتی راہ کے ساتھ سیکنڈ ہیروین اور سنٹرل مویٹون کی فلم شاہ ایران میں انعامدار کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا زیبو نیسا سروج مویٹون کی پیٹنٹ آرٹسٹ تھی اس نے زیادہ تر اس ہی دارے کی فلموں میں کام کیا اور وہ اس ادارے کے خیتام تک اس سے بابستہ رہی شروع میں وہ ہیروین آتی تھی بعد ازام وہ بہم کے کردار عطا کرنے لگی انیس سو چالیس میں زیبو نے روز پکچر کی ایک فلم درم بندن میں پرشید اور یوسف آفاندی کے ساتھ بطور ویم کام کیا اس فلم کے ادارے کار جے پی ایڈوانی اور موسیقار بی آر دیو در تھے انیس سو تیتالیس میں زیبو نے پارس پروٹیکشن کی ایک فلم میرا خواب میں پرکاش کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا اس فلم کے ادارے کار ہنس راج پٹھیل اور موسیقار غلام احمد تھے یہ بطور ہیروین زیبو نیسا کی آخری فلم تھے اب اس کے شباب کا سورج بھی ڈھلنے لگا تھا اس لئے اس نے فلموں میں کریکٹر رول شروع کر دیئے انیس سو سنتالیس میں زیبو نے محبوب پروٹیکشن کی ایک فلم اعلان میں منور سلطانہ اور سرندر کے ساتھ کام کیا اس فلم کے ادارے کار محبوب خان اور موسیقار نوشات تھے تقسیم کے بعد زیبو نے کئی فلموں پابولر پروٹیکشن کی فلم جنم پتری ہندوستان پکچر کی فلم جس پت ایشین پکچر کی فلم شیشہ جے جے فلم کی فریچے فلم میڈیا کارپولیشن کی فلم سونے کی چیڑیا گرودت فلم کی فلم چودوی کا چاند اور کلپنا پکچر کی فلم منزل میں اورڈ کریکٹر ادا کیے ریبو نسا کو اداکاری کے علاوہ گلوکاری میں بھی کمال محارت حاصل کرتی وہ اپنی فلموں میں اپنے گانے خود گا دی تھی وہ گرسواری اور تلوار بازی میں بلا کی مائر تھی وہ اپنی لئے لندن اور پیرس سے خوش بوجات منگوایا کرتی تھی وہ حد درجہ خوش پوشاک خوش لباس اور خوش اخلاق خاتون تھی ریبو نسا نے عالم شباب میں ناموار اداکار محسن نسا سے شادی کی تھی تاہم یہ رشتہ زیادہ پائیدار ثابت نہ ہو سکا اور کچھ عرصہ بعد ان میں علیہ دگی ہو گئی تھی اس کی آخری امد بہت لچارگی اور قسم پرسی میں گزری ریبو نسا کا انتقال ستر کی دائی میں بمبئی میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہوا شکریہ